ہاں بھئی کیا لے بھئیہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے پاکستان میں بڑا یوتھ ہے اور بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہے اور بڑا پروٹینچل ہے پروائیڈڈ اگر ان کو صحیح گائیڈنس ملے اور صحیح راہ راست پہ لگایا جائے تو اس وقت میں یہاں بنو قابل کے ایک کیمپس میں موجود ہوں نازعواز میں یہاں مجھے ایک ایڈ کلاس کی بچی ملی ہے جو کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ گرافک ڈیزائنر اور ما شاء اللہ سکس فگرز میں وہ کماتی ہیں تو ان سے میں ملواتا ہوں نام ہے ان کا اسوہ سوہیل یہ میرے ساتھ موجود ہیں اسوہ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے چودہ سال کی ہیں یہ اور یہ یہ ہیں چھوٹی سی ساشے لیکن کام کرتی ہیں بڑے بڑے گرافک ڈیزائننگ آپ نے سیکھی جی کہاں سے سیکھی کیسے سیکھی شوق کیسے پیدا ہوا شوق مجھے گرافک ڈیزائننگ کا اس طریقے سے تھا میں یوٹیوب چلاتی تھی تو میں بہت سی لوگ یوٹیوب کو ایسے یوز کرتے ہیں ایکسرا شوٹس ہو گیا دیکھنے کی نہیں بٹ میں اس کو نالیج کینے یوز کرتی تھی بکاوز مجھے نالیج چاہیے تھی شوٹس دیکھ کے مجھے نالیج نہیں ملتی اس نے میں یوٹیوب پر دی ایف ایکس منٹور اور بہت سارے کریٹرز ہیں جو گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے ویڈیوز بناتے تھے پھر اس کے بعد آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی پھر اب آپ کام بھی کرتی ہیں جی میں کام کرتی ہوں اچھا اور بنو قابل سے آپ نے کیا سیکھا یہاں سے بنو قابل سے میں نے ویب ڈیویلوپمنٹ کا کورس کی اچھا سو گرافک ڈیزائننگ اور پھر یہاں سے آپ نے ویب ڈیویلوپمنٹ سیکھی اور اس دونوں کو ملا کے آپ نے کیا سوپر پاور بنائی گرافک ڈیزائننگ کے بعد میں نے فی لانسنگ کا کورس کیا تھا سوشل میڈیا انکیبیٹر باعث اور ریحان اللہ والا کے انسٹیٹیوٹ سے میں نے اور میں اس دوران ارننگز وغیرہ کرتا ہوں بیٹا آپ نے بھی اس شہر میں کسی کو نہیں چھوڑا ہر جہاں سے کورس پکڑ لیا آپ نے آپ نے یہ کیوں چوز کیا کہ میں نے ویب ڈیویلپمنٹ سیکھنا ہے آپ کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ کافی اچھی فیلڈ ہے اور اس میں اچھے آرڈرز مل سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں آپ کو اندازہ تھا؟ اس کا مجھے اندازہ بھی تھا اور میری ایک فرینڈ ہے انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ ویب ڈیویلپمنٹ ہی لینا وہ پاکستان سے باہر ہیں وہ امریکن ہیں تو انہوں نے بھی ان کے پاس بھی ویب ڈیویلپمنٹ کی سکیلز ہیں تو انہوں نے مجھے گایٹ کیا کہ ویب ڈیویلپمنٹ بھی کافی اچھی ویلڈ ہے اس کے اندر بھی آپ آجاتی ہو تو بہت فائدہ ہے اس ویلڈ میں بھی اس میں بھی کافی ناللیج وغیرہ ہے اور پھر ویب ڈیویلپمنٹ کے بارے میں جب میں نے سرچ کری تو پھر میرا شوق اس میں بھی آگیا تھا کہ میں نے ویب ڈیویلپمنٹ دیکھا اسی لئے کہتو اچھے دوست بناو جو اچھے مشورے دیں اچھا پھر اب آپ ماشاءاللہ آرڈرز بھی لیتی ہیں آپ کے کلائنٹس دنیا بھر میں ہیں اچھا ابھی آپ بتا رہی تھی ہمیں امریکہ سے بھی آپ کے کلائنٹ ہیں تو آپ ان سے ڈیل ویل کر لیتی ہیں ایمیل کے اوپر میسیجز کے اوپر ویسے تو میں کنوریزیشن ان سے کر لیتی ہوں اب تو مجھے کہتے ہیں عادت بھی ہوگئے یہ بات کرنے کی اور طریقہ بھی آگئے کہ کس کلائنٹ کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا ہے اور اگر کبھی مجھے یہ پرابلم بھی ہوتی ہے تو میں سب کو ایک ہی چیز سجیسٹ کرتی ہوں کہ اپنا ایک دوست بنا لیں اے آئی کو اپنا دوست بنا لیں دیکھیں نا یہ آج کل کی نسل بات ہی اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی پہ کرتی ہے اسی ملک کے بڑے کہتے ہیں سوشل میڈیا بن کر دو یہ فیوچر ہے بھائی یہ ٹیکنالوجی فیوچر ہے تو اے آئی سے آپ نے کیا سیکھا بات چکر جی کیونکہ ہم اے آئی سے بات کرتے رہتے ہیں تو ہمیں ناللیج پہ ناللیج ناللیج ہی ملتی رہتی ہے میں نے چیٹ جی پی ٹی اینڈ کانٹنٹ رائٹنگ کا کورس کیا ہے اے آئی سے سکول کا بھی پڑھتی ہوں سکول کے بھی سٹوڈائن ہوں کل میرا فرس اگزام ہے سکول میں کل فرس اگزام ہے ابھی جلدی جلدی چھوڑتے ہیں آپ کو یہاں سے آپ کی سہیلی بھی آگئی آپ سے ملنے ہمارے اتنے سارے بچے سن رہے ہوں گے بچیاں سن رہی ہوں گی جو ظاہر ہے آپ سے موٹیویشن لینا چاہتے ہیں تو اگر تو آپ کمفرڈیبل ہیں شیئر کرنے میں تو آرڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ نے کسی کون سا منت آپ کا ہائیہ سکورنگ تھا جہاں پہ آپ نے اچھے کھا سر ڈالرز یہاں فائیور پی جب میں نے اکاونٹ بنایا تھا تو اس کے بعد میرا جو تھرڈ منت تھا وہ کافی ہائیہس تھا اچھا کوئی آپ فگر بتا سکتی ہے بتائیے آرڈینس کو سکس ہندرڈ ڈالرز یہ ہمارے کامرامن کی تنخانی ہے اچھا تو یہ سکس ہندرڈ ڈالرز اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو پی پیل نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے راؤٹ کیا پیسے پاکستان بینک ٹرانسفر کی ترو بھی ہو جاتے ہیں پی پال اکاونٹ کی ترو بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے پی پیل کسی اور ملک پر کھولا یہ چیک کر رہے آپ جگاڑے چیک کر رہے بچوں کی کوئی شرم کرے سوشل میڈیا بین کر رہے ہیں بھائی یہ بچے کھا جائیں گے آپ لوگوں کو بڑے ہو کے یہ اے آئی پر پلے ہوئے بچے ہیں یہ ایسا روبرٹ چھوڑ دیں گے سمجھ نہیں آئے گا آپ کو اسوہ آگے کیا آپ کے پلانس ہیں کیونکہ ابھی تو آپ وٹین کی ہی ہیں ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے نئے نئے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تو آپ دنیا کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں اور کون سی ٹیکنالوجیز پہ آپ کام کرنا جائیں گے میں ٹیکنالوجیز کے اگر بات کی جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیونکہ مجھے بزنس مومن ملنا ہے بچوں کو کیا سیکھنا چاہیے آج کل کے بچے جو ٹیک ٹیک ٹاک پہ ٹائم زائے کرتے ہیں ادھر ادھر شورٹ دیکھتے رہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیے ان کو بھی یہ مشورہ دوں گی کہ اگر ایک پلاتفار میں تو اس کو یوز کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک صحیح طریقہ ہوتا اور ایک غلط طریقہ ہوتا ہے تو ابھی بہت سارے لوگ اس کو غلط طریقے سے اس کو غلط طریقے سے یوز کریں اپنا ٹائم ایک ایک دو دو گھنٹے ایسے ہی ویڈیو کر دیتے ہیں تو اس ہی آپ اپنے اس ٹائم کی کیئر کریں اور اس کو اچھی چیزوں میں یوز کریں جیسے آپ یوٹیوب سے بھی آپ کو کافی نولیج مل جائے گی کوئی آپ کو پورا نہیں بتائے گا اپنی ویڈیو کے اندر لیکن آپ کو اتنا تو بتا دے گا کہ آپ اس سے کچھ تو کر سکنے تو پلیز اپنا ٹائم ویڈیو کی کیجئے ٹائم بھائی ٹائم بہت کم ہے یا ویڈیویلپنٹ کا اچھے دوست ضروری ہیں منٹرشپ ضروری ہے اور اس طرح کے پروگرام جیسے ہم بنو قابل میں اس وقت موجود ہیں یہ سب بھی بہت ضروری ہیں تو پتہ کرے آپ کے شہر میں کون کیا پڑا رہا ہے کس سے کیا ویلیو جنریٹ کی جا سکتی ہے کلائنڈ کیسے گھیرنے ہیں پیسہ کیسے کمانا ہے اور زندگی میں ایکسل کیسے کرنا ہے اسفہ مجھے بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے اور آپ جیسے بچے جو ہیں مجھے بہت حمد دیتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم تو گزر جائیں گے اس ملک سے ہم آپ جیسے محنت کش اور انٹیلیجنٹ بچوں کے ہاتھ میں ملک دیکھے جائیں گے بہت شکریہ اور خیال رکھیں اپنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورجن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کومنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر پورا ورجن موجود ہے